جو باتیں آج کے درس میں بیان کی گئی ان باتوں کا خلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ اس چیز کو بیان کیا گیا کہ سور کے اندر پھوکا جائے گا دو مرتبہ سور کے اندر پھوکا جائے گا پہلی مرتبہ جب پھوکا جائے گا تو ساری لوگ مرت جائے گے دوسرے مرتبہ جب پھوکا جائے گا تو ساری لوگ زندہ ہو جائے گے اور لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہے لوگوں کی غبروں کو چھیرا جائے گا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوگے سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو چھیرہ جائے گا پھر حشر کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر اور بغیر خطنہ کیے ہوئے حشر کے میدان میں جمع ہو گئے اس کے علاوہ کافروں کو کس طرح جمع کیا جائے گا متقبر اور غمند قسم کے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے گا جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں بغیر حاجت اور ضرورت کے ان کو کس طرح جمع کیا جائے گا اہل الیمان اہل الودو اور شہادہ کو کس طرح جمع کیا جائے گا مجرمین کو کس طرح جمع کیا جائے گا اس کو بھی بیان کیا گیا پھر کس زمین پر جمع کیا جائے گا وہ زمین کیسی ہوگی اس کی صفیت کیا گیا اس کو بھی بیان کیا گیا اور حشر کی باز ہننا کیوں کو بیان کیا گیا کہ سورج اکمین کے قاصلے پر ہوگا اور اللہ رب العالمین اس وقت چند لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا وہ سات قسم کے خوشنصیب افراد ہوگے جن کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا شفاعت کے مرحلے کو ذکر کیا گیا شفاعت کے اقسام کو ذکر کیا گیا شفاعت کے شروط کو ذکر کیا گیا شفاعت کون ہوگے اس کو بھی ذکر کیا گیا بیان کیا گیا اس کے بعد صحیبوں کو جب نشر کیا جائے گا تو اس کی بابیت ایک تمہید میں عرض کیا گیا کہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھا جاتا ہے جو نیکی اور برائیہ انسان انجام دیتے ہیں کس طرح لکھا جاتا ہے کون لکھنے والا ہوتا ہے برائیوں کو لکھنے والا کون ہوتا ہے نیکیوں کو لکھنے والا کون ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا اس کے علاوہ قیامت کے دن جب صحیفوں کو نشر کیا جائے گا عامل نامے کو نشر کیا جائے گا تو کس طرح نشر کیا جائے گا کس ہاتھ میں صحیفوں کو دیا جائے گا اور نشر کیا جائے گا کس طرح لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا حساب و کتاب کی اقسام کیا ہے کیا کافروں کا حساب و کتاب ہوگا چند لوگ حساب و کتاب سے مستثنہ ہوگے ان لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہوگا بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اوجنت میں داخل ہوگے کیا امبیاء اکرام کا حساب و کتاب ہوگا اس تعلق سے بھی باتیں آئیں سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا کس امت کا حساب و کتاب ہوگا اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی گئیں اس کے علاوہ میزان کے تعلق سے بات آئی کہ میزان حقیقی ہے رسول اللہ والجمعہ اس کا اقرار کرتے ہیں میزان ایک ہی ہوگا حقیقی ہوگا اس کے دو پڑھ رہے ہوگے اور بہت ہی زیادہ دقیق ہوگا اس کے اندر لوگوں کی برائیوں کو بھی تولا جائے گا لوگوں کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا کن چیزوں کو تلا جائے گا انسان کی اعمال کو تولا جائے گا چاہے وہ خود ہی وہ عمل کرے یا وہ عمل اس کو بخشا دیا جائے بعض عمل ایسے ہوگی جن کا بہت زیادہ وزن ہوگا لوگوں کی چند قسمیں ہوگی اعمال کے اعتبار سے اس کو بھی حیدیث کے اندر بیان کیا گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وصلا